بسم اللہ الرحمن الرحیم سیوڈیو میں ہم ملزمان کی شناک پیٹ کے بارے میں جانیں گے ناظرین یہ بہت اہم موضوع تھا جس کو میں نے یہاں پہ تھوڑا تھا جس سے سیئے ناظرین یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کیس لاز کے حوالے سے ملزمان کی شناک پیٹ کے بارے میں جانیں گے ناظرین یہاں پہ دو سوال پہلے ہوتے ہیں جو یہاں پہ اس کیس لاز میں میں آپ کو بتاؤں گا پہلے سوال یہ کہ شناک پیٹ کیا ہوتی ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے ملزمان کی شناک پیٹ کیوں کرائی جاتی ہیں تو یہ تین چار میں نے کیس لاز کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے یہ عدالتی نظام میں ان کو رسیس کریں گے کہ عدالتوں کی فیصلے کیا تھے شناک پیٹ کے بارے میں شناک پیٹ عمومت اس سب کی جاتی ہے جب ملزمان کو گواہان یا مدعی پہلے سے نہ جانتے ہیں اور شناک پیٹ اس وقت لازمی ہوگی جب گواہان یا مدعی اس بات کا کلیم کریں گے کہ وہ سامنے آنے پر ملزمان کو پہچان سکتے ہیں یہ ہے جی منتری لا دائجیسٹ دوزار اٹھارہ پیج نمبر ہے فورٹی تھری اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر یہ پیل جہ پاکستان لا جورنل کہتا ہے دوزار اٹھارہ کا سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ تھا پیج نمبر پیفٹی سیون ہے ملزمان کی شناک ہمیشہ الگ الگ کی جاتی ہے اور ایک ہی دفعہ سب ملزمان کی شناک شناک پیڈ کرانے کی اجازت نہ ہے اب چلتے ہیں جی اگر اٹھارہ کی طرف مزید سپریم کورٹ نے کلا دیا ہے کہ اگر شناک پیڈ میں ملزمان کی شناک ہوگی ہو مگر حکوہ ملزمان کا کوئی کردار نہ ہو تو ایسی شناک پیڈ کی بھی کوئی اہمیت نہ ہے یہ دوزار اٹھارہ میں ہے یہ سپریم کورٹ منتری ریویو میں ہے پیج نمبر ایک سو پینتیس پیس کا ذکر ہے یہ جو سپریم کورٹ کیا فیصلہ ہے جو ان کا حکم ہے سپریم کورٹ پاکستان کیا اور یہاں پر پی سی آر ایل جے کو اس کے جو نوٹ ہیں اٹھترہ پچھترہ دوزار سترہ کے ان کو ڈسس کریں گے ناظرین اگر ملزمان کا افریار میں نامزد نہ کیا گیا ہو اور بعد میں ملزمان کو شامل کیا گیا ہو تو شناک پیڈ لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل سے جلے رہیں اور جو میرے اس چینل پر لوگ نئے رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ میں اب روزانہ کی بیس پر روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا تو انشاءاللہ اگری ویڈیوز میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی